یہ دیکھ کے ڈیفنس اور پروسیکوشن دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ جج کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں جس پر جج ہافمن کہتے ہیں کہ سیل کا کیس ایک میس ٹرائل ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈیفنس مسٹر کلارک کو عدالت میں پیش کرتے ہیں جو کہ سابقہ آٹورنی جرنل ہوتے ہیں اور انہی کے دور میں رائٹس ہوئے تھے لیکن جج ہافمن ان کا بیان قلم بند کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ شکاگو پولیس ڈیپارٹمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیلینجر بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنی کرسی پر کھڑا ہو کر عدالت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے اور بیلف آ کر اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ بیلف کو تھپڑ مارتا ہے اور وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ کسلر گھر میں داخل ہوتا ہے اور تمام عاروپیوں کو ایک ٹیپ دکھاتا ہے اور ہائیڈن سے کہتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے ٹیپ میں دکھایا گیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پول پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے